الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ بَنْهَرْ اِنَّا شَانِ اَكَوْبَ الْأَبْطَرْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل قدر بزرگو اور بھائیو قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین صورت جس کا نام ہے صورت الکوثر کی تلاوت کی گئی پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ مختصر یہی صورت ہے بعض لوگ کہا کرتے ہیں چھوٹی صورت تو قرآن کریم کی کوئی صورت چھوٹی نہیں ہے بلکہ قرآن کی ہر آیت عظیم ہے اور ہر صورت عظیم ہے البتہ مختصر صورت وہ صورت الکوثر ہے اور یہ قرآن کریم کا اجاز ہے خصوصیت ہے کہ چاہے قرآن کریم کی لمبی صورت ہو یا مختصر صورت ہو قرآن کریم اپنے مقاصد کو علا وجحل اتم بیان کرتا ہے وہی مضمون جو آپ کو صورت البقرہ صورت آل امران جیسی لمبی صورتوں میں ملے گا وہی مضمون اللہ رب العزت نے ان تین آیات کے اندر بیان کیا اس صورت کی آیات بھی تین ہیں اور آیات بھی مختصر پورے قرآن کریم میں اگر جائزہ لیا جائے تو تین چیزیں قرآن پاک کے مقاصد میں سے ہیں ایک مقصد ہے پہچان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب آپ کی عظمت اور شان کو سمجھنا اور دوسری چیز ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کا کام آپ کا مشن کہ آپ نے کائنات کو پیغام کیا دیا اس کا بیان اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی اس مشن پہ قائم ہو جائے اس کا نتیجہ ریزلٹ اور سمرہ کیا نکلے گا اس کا انجام کیا ہوگا تو ایک تعبیر یہی ہے کہ پورے قرآن کریم میں ان تین مضامین کو ذکر کیا گیا اور یہ تینوں چیزیں ان تین آجات میں بیان کی گئی پہلی چیز ذکر کی مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَعْتَيْنَا پروگرام پر قائم رہنے والا اس پہ ثابت قدم رہنے والا اس کے انجام کو ذکر کی جائے تو آجات بھی تین اور کام بھی تین پہلا پہچان ہے مقام مصطفیٰ کی جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اس کی پہچان نہ ہو اس وقت تک پیغام پر عمل کرنا مشکل پیغام کی طرح متوجہ ہونا مشکل اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ آ جائے تو اب آپ کے پروگرام کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے جن لوگوں نے پروگرام رسول آپ کے مشن اور آپ کی دابت کو تسلیم نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام مصطفیٰ سے نہ اشنا آئی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی معلوم نہیں درجہ ہی معلوم نہیں رتبہ ہی معلوم نہیں یہی وجہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کا پیغام ذکر کیا جائے تو مقابل میں حوالے دیتے اپنے پیر کا جب پروگرام مصطفیٰ کو بیان کیا جائے مقابل میں حوالہ دیتے ہیں جھوٹے رابیوں کا کتابڑیوں کا بزرگوں کا پیروں کا فقیروں کا اپنی قوم کا علاقائی ڈاکووں کا فراڑیوں کا حتیٰ کہ اپنے مظہومہ اماموں اور مولویوں کا ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں اگر ان کے ذہن میں ہوتا مقام مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا استہزار ہوتا پھر جب آپ کا پیغام آتا ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پیغام پر سر تسلیم خم کرتے ہیں لیکن آج پروگرام ماننے کے لئے تیاری کوئی نہیں انگوٹے چومنے والے ہیں میلاد کے حلوے چاول خور جھنڈی پرست کم کم لیلٹین لیٹیں جھنڈیا لگانے والے بدماش ہیں لیکن مقام مصطفیٰ سے آشنا ہی نہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پروگرام ہم جو پیش کر رہی ہیں یہ آپ کی شان کے لائے کے اس لیے سب سے پہلی آجت میں اللہ ربو عزت میں مقام مصطفیٰ کو ذکر کیا اور بڑے عجیب اندازمی فرما اِن نا آتی نا یا دو دفعہ لفظ نا ذکر کیا اور علماء جانتی ہیں کہ مقام وحدت کہے اور نا ضمیر جمع کی ذکر کی اللہ خود بھی اکیلہ وحد اولا شریک اور اعتاق کی نسبت جب اللہ کی طرح پہ یہ مقام بھی مقام وحدت ہے تو جہاں پر واحد کی ضمیر لانی چاہیے تھی لیکن اللہ رب العزت نے انہا ضمیر جمع کی ذکر کی اور اس جمع کی ذکر میں راز یہ ہے کہ اگلی چیز جو اعتاق کی جا رہی ہے وہ اعتاق کرنے والا بڑا عظیم ہے الکو سر اعتاق کرنے والا بڑا عظیم ہے اس کو علماء بولتے ہیں جمع برائے تعظیم جمع برائے تعظیم جمع کی تعبیر ہوتی ہے عظمت کے بیان کے لیے عزت کے بیان کے لیے تو فرمایا لوگوں خیال کرنا کہ جس کی طرف سے وہ عطیہ آ رہا ہے جو مقام اور شان کو عطا کرنے والا ہے وہ بڑی عظیم ذات ہے اور قانون یہ ہے کہ عظیم ذات کی دی ہوئی چیز بھی عظمت والی ہوتی ہے معتی عظیم دینے والا عظیم تو اس کے عطیہ میں بھی عظمت ہوتی ہے اسی عظمت عطیہ کے بیان کے لیے انہا ضمیر کو جمع ذکر کیا اور یہ جمع برائے تعظیم پھر تعبیر ہو سکتی تھی مزارے سے مزارے کا معنی حال یا آنے والا زمانہ استقبال کے ساتھ لیکن اللہ رب العزت نے جہاں پر مزارے سے تعبیر نہیں کیا ماضی سے تعبیر کیا کام آنے والے زمانے کا تعبیر ماضی کی کر دی یہ بتانے کے لیے کہ یہ عظیم عطیہ کا ملنا حتمی اور قطیہ یہ شک کے قابل نہیں فرمائے انہا بے شک ہم نے آتینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو نبی کریم علیہ السلام کو خطاب ہے آپ کو کیا عطا کی یا ال کو سر کو سر عطا کی اب یہ کو سر کیا ہے کو سر عربی زبان میں فو ال کا وزن ہے اور فو ال کا وزن کلام عرب میں کسرت پر دلالت کرتا ہے کسی چیز کی کسرت کو بیان کرنا زیادت کو بیان کرنا فرمائے ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کی خیر کسیر عطا کی اب وہ خیر کسیر کیا ہے وہ ہے ال کو سر جس کا اندازہ تمہارے اکلوں میں نہیں آسکتا وہ خیر کسیر اتنی کسرت ہے اتنی خیر ہے کہ تمام مقام عبدیت کی تکمیل جتنی مخلوقات کو عظمتیں مل سکتی تھی اللہ نے وہ ساری عظمتیں محمد مصطفیٰ کو عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم شؤون عبدیت کمالات عبدیت مراتب عبدیت فضائل و فوازل عبدیت اس کا منتحا بنایا ذات محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد رکھو جہاں بھی مولویوں کو دھوکہ ہوگیا انہوں نے علوہیت اور عبدیت کو گھڑ بھڑ کر دیا انہوں کہا خیر کسیر کا معنی مشکل کشا حاجت ربا عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل نہ میرا دوست خیر کسیر سے مراد کمالات عبدیت شعون عبدیت جو عبدیت کے مقام آتے اور مشکل کشا ہونا یہ علوہیت کا خاصہ ہے حاجت ربا ہونا یہ علوہیت کا مقام حاضر و ناظر ہونا یہ علوہیت کا مقام عالم الغیب ہونا یہ علوہیت کا مقام بغیر اسباب کے سننا یہ علوہیت کا مقام بغیر اسباب کے جاننا یہ علوہیت کا مقام اور الکو سر سے مراد مراتب عبدیت کمالات عبدیت اور مراتب فواز الفضائل عبدیت مراد اس لیے اللہ نے بار بار ذکر کیا کہ پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ سلم کی جتنی شانی جتنی عظمت ہیں وہ سب عبدیت کی اس غلاف کے نیٹے ہیں حد بندی کہم کر دی اور وہ حد بندی کیا ہے عبدیت عبدیت بھی اسی سے ملہ کو دھوکہ ہوا اسی سے پیر کو دھوکہ لگا اور انہوں نے یہ میجار بنا لیا کہ اگر محمد مصطفی صلی اللہ سلم سے علوہیت کے کمال کی نفی کی جائے جو الہ کے کمال ہیں ان کی نفی کی جائے یہ سمجھتا ہے کہ تنقیص ہو رہی ہے یہ سمجھتا ہے کہ شان گھتایا جا رہا ہے لیکن اس سے آپ سوال کریں شان علوہیت کا ہے جو شان عبدیت کا ہے پہلے یہ فیصلہ کر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم یہ اللہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں فیصلہ کر لو اگر اللہ ہے تو پھر ان کو مشکل کشائی سے ان کی لفی کرنا حاجت ربائیس کے عقیدے سے نفی کرنا ان کو عالم غیب نہ سمجھنا حاضر ناظر نہ سمجھنا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے بالا نہ سمجھنا پھر تو واقعی بیعد بی توحین اور تنقیز ہے اور اگر محمد مصطفی عبد اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان چیزوں کی نفی رسول اللہ سے کرنا یہ رسول کی عظمت کا بیان رسول کی تنقیز نہیں ہے اب مولوی کا دھوکہ بھی سمجھ جایا عوام کو دھوکہ کیا دیتا ہے یہ اشاطی تنقیز کرتی یہ کون ہوتی ہیں تنقیز کرنے والے یہ پیغمبر کی شان گھٹاتی کمی کرتی ہم کہتے کس چیز میں پہلے جی فیصلہ کر کہ محمد مصطفی اللہ ہیں جا اللہ کے رسول ہیں اگر اللہ مانی محمد مصطفی کو الہ مانی تو پھر لا الہ کو چھوڑ دے پھر لا الہ اللہ کی ضربیں لگانا چھوڑ دے اور اگر لا الہ اللہ برحق پھر ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفی بھی الہ نہیں یہ عجیب قوم ہمارے متھے لگ ہم جب علوہیت کی صفات کی نفی کرتے ہیں مخلوق سے اور عبدیت کے مراتب کو ثابت کرتے ہیں تو کہتے کہیں تنقیص ہو رہی ہے یعنی ان کے نزدیک شان تب ہے کہ اللہ رسول کو برابر کر دو دونوں کو ایک جیسا وہ بھی مشکل کشا یہ بھی مشکل کشا وہ بھی سننے والا یہ بھی معفوک سباب سننے والا اسی لئے تو اس نے کہا اصل اندر کی مرض یہ احمد رضا خان نے لکھا کسی معمولی مولوی کی بات بھی نہیں اس نے کہا میراج بالی ران نبی کریم علیہ اسلام جو اوپر گئے تھے اپنے آپ کو ملنے گئے تھے اور اس نے پھر شہر کہا اسی اسی کے جلبے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور ایک کتاب سرات السالکین یہ جھنگ والے پیروں نے شائع کی وہ جو ترے والا گھوڑوں والی سرکار پیران دے کم تر چنگ گئے نے کتے دے گھوڑے نہ چاہو کوئی کتے والی سرکار کوئی گھوڑے والی کوئی کھوتے والی یہ پہنچے اولیاء تو وہ جھنگ گھوڑوں والی سرکار نے شائع کی اس میں ایک جھوٹ لکھا رسول اللہ کے ذمہ لگا کے ہر مسلمان سبھائی سکتا ہے اور ایک جھوٹی روایت لکھی آنا احمد بلا میم میں احمد ہوں بغیر میم کے احمد سے ذرا میم نکالو آہد کہو نہیں آنا احمد بلا میم مولوی کہتی ان کو مشرق نہ کہو مشرق نہیں تھی اور مشرق سنگ گون دیں آنا احمد بلا میم میں احمد ہوں بغیر میم کے بغیر میم کے بہرحال یہ ایک لمبہ سلسلہ ہے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کو سر سے مراد خیر کسیر اور خیر کسیر سے مراد سنو اشاعت التوحید کا عقیدہ خیر کسیر سے مراد عبدیت کے سارے کمالات عبدیت کے سارے مراتب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی اور کمالات عبدیت کا منتحا وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل افضل الخلق افضل الناس علی اطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو بیان کیا مصطفیٰ مصطفیٰ یہ خیر کسیر بنے گی تب اور مقام مدہ ہو اور اسناد پہ زور ہو تو اسناد پہ زور اور مقام مدہ خود مقام حس رہے اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر ہم نے جو آپ کو عظمتیں دی جو آپ کو شانی دی جو آپ کو مقام دیا ایسی عظمتی ایسی شانی ایسے مراتب ایسے دراجات ایسی رفاتی ہم نے کائنات میں کسی کو بھی اتھاری یہ آپ ہی کا حصہ ہے اسی لیے ایک اور آیت میں اشارہ دی جا اور فرمایا برافان نال لکا 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 میں ایک لفظ کھڑا ہے لام ایک آج لام سمجھنا ایک وہ لام اور یہ لام علماء بولتے ہیں کہ لام کا ایک معنی ہوتا ہے اللام لل اختصاص لام آتا ہے اختصاص کے لئے اختصاص کا معنی کہ یہ تیرے ساتھ خاص ہے کسی اور کو چیز نہیں ملی اختصاص کا معنی یہ تیرہ خاص ہے تیری خصوصیت تیرے سبا کسی کو نہیں ملی تو وہاں پر بھی تعبیر رفان نا وہاں پر بھی نا ذکر کیا جیسے جہاں ان نا وہی جمع ہے اور رفان نا وہی جمع رفان تو نہیں رفان نا اور جہاں پر بھی آتی نا ماضی رفان بھی ماضی اسی لئے علامہ معبردی رحمہ اللہ بڑے مفسریں چوٹی کے مفسریں اس نے فرمایا کہ اِنَّا آتی نا کل کو سر سے مرادی ورفان نالا کا ذکر رکھے اس سے مرادی ورفان نالا کا ذکر علامہ معبردی نے ذکر کیا اور حضرات نے ذکر کیا تو فرمایا میرے پیغمبر ہم نے بلند کیا حضر شیخ القرآن نے عجیب ترجمہ کیا ہم نے آپ کا بول بالا کر دیا بول بالا کر دیا عجیب لفظ لائے پیغمبر آپ کو جو عظمتیں دی رفاتیں دی دراجات دیئے لکا یہ آپ ہی کی شان ایسی عظمتیں ایسی رفاتیں ہم نے کبھی کسی کو عطا کی نہیں جو آپ کو عظمتیں اور رفاتیں دی یہ معنی ہے لکا کے لام کا آیت پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا کسی اور مقام پہ وہ بڑی طویل بات ہے یہاں پر بھی اِنَّا آتَي نَا کَا عَلْقَوْسَرْ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا کیا یعنی جو عظمتیں آپ کو ملی وہ آپ ہی کا حصہ ہیں ان عظمتوں میں آپ کا کوئی شریک نہیں لیکن جی عظمتیں ہیں کیا کمالِ عبدیت کلمہ شادت آتا ہے نا دھوکہ نہ لگے یہ فرق میں نہیں کر رہا لوگ کہتے ہیں اچھا تم کیوں کرتے ہو فرق یہ فرق خود میرے نبی نے کی آئے تبجھو ہو بات آپ کی سنی ہوئی ہے اور میں ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں ایک صحابی کے موں سے لفظ نکلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ آپ کے سامنے فرمائے جیسے اللہ چاہے گا جیسے محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ ہمارے محابرات میں بولا جاتا ہے آپ بھی بول دیتے ہیں آپ کو میں کوئی کام کہوں کہتے ہیں جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے ساجی آپ کی مرضی ہوگی یہ کئی لوگوں سے میں نے خود جملہ سنائے اب ان کے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس آل مشکل کچھ آئے یہ حاجت ربائے ایک محابرہ تن کہہ دیتی تو صحابی کی زبان سے بھی نکل گیا لسان کا فرق ہوتا ہے محابرہ تو ہر زبان کی ایک جیسے ہیں محابرات اور آدات عرب پی ہر زبان کی ایک جیسے ہیں جو عربی میں ہیں آپ کی بولی میں بھی ہوئی ہے جو آپ کی پشتوں میں ہیں عربی کے محابرات مثالیں لے جے عرب سب ایک جیسے ہیں صرف تعبیر کا فرق ہے تو صحابی کی زبان سے نکل گیا تو حاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ نہیں برداش کیا فرمائے اجعلتنی للہ ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کل ما شاء اللہ و بہدہ ما شاء اللہ و آپ بھی کہہ دیں ما شاء اللہ و بہدہو مد کہنا ما شاء اللہ و شاء محمد کہو ما شاء اللہ و بہدہ کہے صرف کہے ما شاء اللہ اکیلا کہے کیونکہ کس کی چاہت پوری ہوتی ہے صرف اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے آج لوگ بولتے نہیں جیسے اللہ رسول چاہیں گے کیونکہ کہتے ہیں اللہ رسول نگاہ بان یہ بھی بولتے ہیں اللہ رسول نگاہ بان ہا مشرکہ یہی مشرک ہے اللہ رسول دے حوالے اللہ رسول کو حاضر نادر سمجھ کے کہتا ہوں اصل ابو جہل اصل مشرک ہے ابو جہل بیسے بدنام ہے یہ ابو جہل سے بھی آگئے ہیں اللہ رسول بارس اللہ نبی بارس یہ جملے آج بھی لوگ بولتی ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے بَلِلَّهِ مِیْرَا فُسَّمَابَاتِ بَلَّرْسِ آسمان و زمین کا بارس صرف اکیلہ اللہ باقی انبیاء اولیاء ان کی عظمتیں برحقیں ان کی شانیں برحقیں ان کے مقام برحقیں اور سب سے عالی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بَوْمَگَرْبَئِ ہی ہے پھر آپ نے حکم دیا دوسری حدیث سے مسند آمد بھی آپ نے تعلیم دی فرمایا لَا تُتْرُونِ کَمَا أَتْرَةِ النَّسَارَةِ ایسَبْنَ مَرْيَمْ او میرے امتیو او میرا کلمہ پڑھنے والو لَا تَرْفَعُونِ فَوْقَ مَنْزِلَتِي مجھے میرے مرتبے سے اوپر نہ بڑھانا کیا بتایا مجھے میرے مرتبے سے اوپر میرے مرتبے سے اوپر نہ بڑھانا کَمَا أَتْرَةِ النَّسَارَةِ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مقام عبدیت سے اٹھا کر علوہیت کا درجہ دے بھی اب یہ ہم تو نہیں کہتے ہم تو آپ کی بات بیان کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں گھٹانے والے لیکن گھٹانے کا پہلے میرے مطایر کر لَا تُتُرُونِكَ مَا أَتْرَةِ النَّسَارَةِ عیسَبْنَ مَرْيَمْ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مقام عبدیت سے اٹھایا اور مقام علوہیت کے ساتھ ملا دی جا میں جو نہ کرنا کولو کیا کہنا اَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اس لیے میں کہہ رہا تھا الکوثر میں مقام عبدیت کا مقامی کمالات عبدیت کا مقامی اور شہادت میں کیا پڑھتی ہو کلمہ شہادت ہر نماز میں پڑھتی ہو اَشَهَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ عَيَنَ عَبُدُهُ یہ کیوں بار بار قرآن کے الوار آئے اور اللہ نے ہر نماز کے تشاہد میں متعین کر دیا نماز نری توحید ہے اس لیے نماز کا لحاظ رکھو مواحد ہو کے نماز نہ پڑھے مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ مواحد ہے بھی صحیح کے نہیں میں نہیں سمجھتا نماز تو اصل توحید کا میدان ہے اور نماز ہے ہی مواحد پہ اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نمازوں کی حفاظت میں ہے کہ کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز مت پڑھو کسی بدعقیدہ کے پیچھے کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز برباد نہ کرو مشرق کے پیچھے نماز برباد نہ کرو اگر محلے کا امام بدتی مشرقے اکیلے نماز پڑھ اپنے گھر میں ازان دے نماز پڑھ مولویوں نے تجھے ستائیس نمازوں کا لالہ دیا ہوگا ہے نا اگر بدتی امام اور مشرق امام ہے خدا کی قسم تو گھر میں نماز پڑھے گا ازان اکامت کہہ کر اللہ ستائیس سے بھی بڑھ کے سواب دے گا اور اگر بدتی مشرق کے پیچھے پڑھی تو اپنا امام بھی نہیں رہے گا امام اگر سمجھ نہ آئے تو نکاح نہیں رہے گا جو سمجھو امام جب چلا جائے تو نکاح نہیں رہتا مشرق کو جان بوجھ کے امام بنانے والا اور پھر اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتبہ دینے والا وہ آدمی مرتد ہے اور اس کا نکاح نہیں چاہے کسی مسئلہ سے بھی تعلق رکھتا ہو نکاح ٹوٹ گیا اب میرا خیال ہے خیال آئے گا پہلے تو نہیں آتا خیال میں حیران ہوں کہ دو کام مواحدی نہیں چھوڑ سکتے پرانے پاپی توحید کے بھرے ہوئے پیپے پاپی نہ کہو پیپے ٹھیکے دار ایک مشرق کا جنازہ ان سے نہیں چھوڑتا تعبیر لیں کر کر کے پڑتی اور دوسرا مشرق کے پیچھے نماز نہیں چھوڑتی بدعاتی اور مشرق کی تعظیم نہیں چھوڑتی اور یاد رکھو جو مسئلہ سمجھ کے پھر بھی بائیکارٹ نہیں کرتا مذہبی بائیکارٹ تو اس پہ مہرے جبباریت لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہرے جبباریت اور اس کا درجہ عبداللہ ابن عبیعی سے بھی خطرناک ہے یہ بات میں نہیں سمجھ سکا اس ایریے میں اچھے بلے چودری بزرگ مذہب کے ٹھیکے دار اور کوئی مشرق مار گیا اس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے ہے کٹر مشرق اور پوچھو تو کہتے ہیں سیاسی جنازی واہ واہ پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے بوضو نہیں کیا بغیر بوضو کے کھڑے ہوئے یاد رکھ لے جب اللہ کے قرآن نے منع کر دیا یہ مولوی خضر کی بات نہیں بڑے ساتھی ہم نے اس مسئلے پہ نراز کیے اچھے اچھے ساتھی تھے مجھے کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان نہ کر میں نے کہا یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں کہتے ہیں قرآن میں تو ہے لیکن ہماری کمزوری ہے میں نے کمزوری نہیں تمہاری بیمانی ہے جب یہ مسئلہ قرآن میں ہے پھر بیان کیوں نہ کروں پھر بیان نہ کر کے میں خود یہودی بنوں تیری بجاہت کو دیکھ کر اور تیری چٹ کپڑی آئی اور سیاست کو دیکھ کر قرآن پاک کا جیسا میں خدا کی قسم کہتا ہوں کئی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے برائراز کا اب تک نرازہ کہتے ہیں مسئلہ توحید بیان کرو اور ما کانا لنبی والی آیت نہ پڑھو یہ کیوں پڑھتا ہے میں نے کہا یہ قرآن میں ہے کہتے ہیں صحابہ تو تکڑے تھے ہماری برادری ہیں ہم نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو تو ہر جمعہ پہ جیسے کیوں بیان کرتا ہے میں نے کہتا ہوں جو اہم چیز ہوتی اس کو ہر جمعہ سورہ پاتح اہم تھی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے کیا خیال ہے آج بازہ کرتی ہو سچا بازہ نہیں نہیں ایسے نہیں سچا بازہ کہ کسی مشرقہ اور بیتی کا جنازہ نہیں پڑھو گی ہاں ذرا کھڑا کرو پتا چلے اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے کسی مشرقہ اور بیتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا اور کسی مشرقہ کو بیٹی بہن کا رشتہ بھی نہیں دے گا اے کم ذرا اوکھے اوکھے آگے لیکن اگر دیا ساری زندگی زنا ہوگا اور اس کے تم ذمہ دار ہو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آوگے تو اپنی بیٹی بہن کی اس دیوسیت کا کیس ہوگا تم پہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ بے غیرت آدمی جو اپنی بیٹی بہن کے زنا پہ خاموش رہے وہ دیوس ہے اور جو آدمی جس کو اپنی عزت کی غیرت نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نہیں جا سکتا تو اس سے بڑی دجوسیت کیا ہے اپنی بیٹی کا بین کا کسی بدعقیدے کے ساتھ نکاہ دے نکاہ کرنا تو ساری زندگی زنا ہوگا اب ہے مسئلہ کڑوا لیکن کیا کروں مجبور ہوں قرآن میں ہے لا تن کے حلم شرکات یہ قرآن میں مباہد آدمی ہو غریب ہو غریب سے غریب ہو اس کے سارشتہ کرو مال و دولت کو دیکھ کر نہیں اس کے عقیدے کو دیکھو باقی معاملہ رزق کا یہ اوپر سے آتا ہے آج ایک کروڑ پتی ہے کل وہی گلی پہ دانے مانگ رہا ہوگا ہم نے کہی دیکھی رازق تم نہیں ہو تم نے ایک ہی نسبت دیکھنی ہے اپنے عقیدے والی نہ مشرکوں سے لو نہ ان کو دو رشتہ مباہد کا مباہد کے ساتھ ہو اور کوئی پرابلم نہیں چار چار شادیاں کر لو تین تین کر لو کوئی مثلا یہ تو ہندوانہ ایک رسم بن چکی ہے بلے صغیر کے ماحول میں کہ ایک شادی کی بس اب یہ قبضہ گروہ میں چلا گیا اب بچارہ ڈرتا ہے وہ بھی کہتی ہے اب پاکستان کا قانون بن چکا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لو با با پہلی بیوی سے اجازت کی کا ضرورت ہے وہ تھانے دار تھوڑی ہے وہ اپنا حق لے یہ اجازت جب اللہ نے دی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت کا کیا مانا پنکہو ما تاب لکم من النساء مسنا بسلاسا اب اس لیے بیان کر کئی ساتھیوں کے موں سے میں نے سنا وہ عیب سمجھتے ہیں دوسری شادی کو یہ ہندوانہ جاہلیت کا یہ اثر ہے ہمارے پتھان ساتھی ماشاءاللہ انہوں نے اس سنت میں بھی عمل کیا ہو گئے اکثر ملتے ہیں دو دو تین تین ہم سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ چار تک پہنچنا چاہیے باقی خیر واپس آجاؤ کام لمبا ہوگی جاتا اِنَّا حَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ چار سو کلومیٹر دور ملک وال سے آئے ہیں راستہ بھول گئے تھے آدھا گھنٹہ بیان زیادہ کر دیں آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ پندرہ منٹ میں بھی آپ کو گزارا ہو جائے گا میں نے کہا کہ خیرِ کثیر سے مراد کمالاتِ عبدیت شعونِ عبدیت اور جو فرق بیان کر رہا ہوں کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم علوہیت کے شان نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ ماننے نہیں دیتا اور خود رسول نے یہ فرق کیا انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کوئی فرق آیا عبدہو و رسولو عبد پہلے رسول بعد بھی اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام قرآن نے ذکر کیا اسی عنوان سے ذکر کیا مراج کا موجزہ ذکر کیا بڑا شان والا موجزہ اور اللہ کو پتا تھا مراج کے واقعہ سے بھی لوگوں کو دھوکہ دیں گے مذہبی پھرا دیئے اور جہاں پر داندلی نہیں داندلہ کریں گے اللہ نے بہاں شروع کیا سبحان اللہ کیا شروع کیا سبحان اللہ اسرابِ عبد ہی پاک ہے شریکوں سے وہ ذات جس نے سیر کرائی کس کو بے عبد ہی بے عبد ہی بے عبد ہی اپنے بندے کو خاص بندے کو اور جب قرآن کا مقام آیا اور سب سے عظمتِ بیان کی نزولِ قرآن اور مقامِ تحضی میں اللہ نے ذکر کیا ان کنتم فی ریبن مما نزلنا على عبدِ نا یہاں پر بھی عبدِ نا اور جب آپ کی رسالت کے عموم کا بیان آیا اس میں بھی آپ کی شانی تو وہاں پر بھی ذکر کیا کہ فرطبارک اللہ نزل الفرقان لَا عبدِ ہی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا عبدیت کو بیان کیا تو خیر اس خیرِ کثیر کا مصداق کیا ہے ایک مصداق تجھے ہی ہے مراتب اور کمالاتِ محمدیہ جو سب سے بڑھتی ہے دوسرا مصداق سب جانے کے لیے مفسرین نے ذکر کیا کہ اس خیرِ کثیر سے مراد ہے قرآن خیرِ کثیر سے مراد کیا ہے قرآن مشرقوں نے کہا یہ اکابر کا مخالف ہے ہمارے سب بزرگوں کا منکر اب اکابر کے مذہب کو چھوڑ گیا سابی سابی سبا سابی کا مانا باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ جانے والا یہ اکابرین کا منکر بزرگوں کا منکر باپ دادے کی رسموں کا منکر ہمارے آبائی دین کا دشمن اور اس کی اپنی اولاد ہے نہیں اور پچھلے سب سے منکتے ہو گیا لہٰذا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن جیسی خیرِ کثیر عطا کی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تیری شان اور مقام بیان کیا جاتا رہا مشن کیسے ختم ہوگا ذکر کیسے ختم ہوگا خاکے بنانے سے یہ خاکے والے ملعون انہوں نے پیغمبر کے مقام کو سمجھا ہی جائیں یہ ہالینڈ کے کتے اور خاکے دنمارک ہو یا امریکہ ہو یا سب اصل چودری امریکہ ہے یہ چودرات اس کی ہے یہ سب نصرانی اور جہودی خنزیر اور کتے یہ کیا سمجھتے ہیں ہم خاکے بنائیں گے تو مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبر کی عزت ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے دلوں سے محبت ختم ہو جائے گی این خیالستو محالستو جرور پیغمبر کریم کی ذاتی ایسی یہ آپ کی شانی یہ ہے کہ جس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آگئی وہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے کمی کا نام و نشان نہیں آتا خیر اِنَّا آتَيْنَا كَلْ کوثر مول بھی شروع ہیں جی اگر خاک کے آئیں تو بائی کارڈ کرنا چاہیے تم بھی متفق ہو کے نہیں میں کہتا ہوں اگر خاک کے بن جائیں اور ان کی نمیش ہو پھر صرف احتجاج یا صرف بائی کارڈ نہیں اگر ایمان بچانا ہے کعبہ کے رب کی قسم سب اسلامی ملکوں کو اعلانِ جہاد کرنا چاہیے یہ کونسا حال ہے سپیر کو نکالو تھی پھلاں کرو پھلاں پیغمبر کی عزت پہ حملہ ہو اور یہ احتجاج کریں سپیر کو نکالو پھلاں کو نکالو جب پہ غمبر کی عزت اور حرمت پہ عملہ ہو مسلمان پہ فرضے کہ اس کا دفاع اپنی جان سے کرے اور اس کی ایک ہی چیز ہے وہ اعلانِ جہادے پاکستانی پھوج پہ بھی فرضے حکومت پہ بھی فرضے اگر یہ مسلمانیں ایمان کا تقاضہ یہ ہے جیسے دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اگر ان کے دل میں ایمان ہے پھر سہالینڈ ان مارک ان کتوں کے خلاب اعلانِ جہاد اور عملی کتال کا اعلان کرنا چاہیے صرف احتجاج اور صرف گلیوں پہ رج کرنے کا پھر کوئی مقصد نہیں پیغمبر کی سرعام محمد مصطفیٰ کی توہین ہو اور مسلمان پھر بھی ارام اور چین کی زندگی گزارے ایسے مسلمان کہلانے پر بھی خدا کی لانت ہی آسکتی ہے پیغمبر کی عزت و حرمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ ان سب کعپروں کے ساتھ کتال اور جہاد فرض ہو جاتا ہے لیکن یہ بچارے جہاد کا نام بھی نہیں سمجھتی اور آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کبھی امریکہ کے سامنے سعیدہ کبھی برطانیہ کے سامنے سعیدہ کبھی اسرائیل بھارت کے سامنے سعیدہ اور دوستی اور یہ تب مصیبت ہے کہ ان لوگوں نے جہاد کو بدنام کیا اور ان سب چیزوں کا حل جہاد اور کتال فی سبیل اللہ بھی خیر بھار حال ال کوسر مراد قرآن دوسرا مانا ہم نے آپ کو کوسر عطا کی اچھا قرآن کیسے کوسر ہے جو کوسر ہے نا وہ آبِ حیاتِ تو بجو ہے یار اس طرح سمجھو ایک کوسر دنیا میں ملی ایک کوسر قیامت کے دن ملے گی اور جو قیامت والی قیامت ہے اس میں مل کچھ اہل نہیں ہے پہلے وہ کوسر سمجھ لو وہ کوسر کیسی ہے فرمایا وہ کوسر ایسی ہے اللہ قیامت کے دن مجھے ایک حوض دے گا اور وہ حوض کوسر کا اس کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ فرمایا اس کا پانی اب یز بلکل سفید ہوگا دودھ کی طرح سفید آپ کی توجہ ہو تو میں جمعہ عرض کرتا ہوں سفید تب ہوگا کہ کوئی میل کچھ اہل سفیدی تب پر کرا رہتی ہے کہ اس کے اندر کوئی میل کوئی کچھ اہل کوئی مٹ شٹ ریت کے ذرے نا بلکل ساپ شفا پانی ہوگا اور یہ کوسر دلائل کے اعتبار سے یہ بھی اسی طرح ساپ ہے ہر کتاب میں ریت کے ذرے ملیں گے مٹیالہ رنگ ہوگا بزرگ کی کتاب ہو اس میں بھی میل ہوگی بخاری شریف ہو اس کے اندر بھی میل موجود ہے کسی ملہ کو شک ہو تو میرے ساتھ بیٹھے میں دکھاتا ہوں میل بخاری مسلم ابود عاود رمزی بن ماجہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ میل کچھ اہل موجود ہے کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے میل کچھ اہل سے پاک دلائل کے دنیا میں وہ صرف کتاب اللہ ہے وہ کوسر کا پانی بھی بالکل صاف ہوگا اس میں کوئی میل کچھ اہل نہیں ہوگی اور یہ جو دنیا میں کوسر ملا دنیا کا یہ کوسر ہے قرآن اسی لئے فرمایا آیات بینات کتاب مبین مضمون صاحب مسلہ صاحب دلائل صاحب اور لا یعطی ہل باطلو من بینِ یدے ہے ولا من خلپِ ہی اللہ فرماتی ہے یہ وہ کتاب ہے اس کے نہ آگے کوئی میل آسکتی ہے نہ پیچھے کوئی میل آسکتی ہے بالکل صاحب مضمون دوسرا وہ جو حوضے کوسر ہے فرمایا اس کا پانی شہر سے زیادہ میٹھا ہوگا اہلا من الحاصل اور خدا کی قسم یہ کوسر جو ہے جس کو نصیب ہوگیا بات تو ہے نصیب کی جس کو قرآن نصیب ہوگا پڑھتے بہوتے لیکن نصیب کسی کسی کو ہوتا ہے نصیب اس کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو اور جہاں سے قرآن پڑھے زادتہم ایمانہ اس کا ایمان پڑھے تازگی آئے جس طرح وہ حوضے کوسر شہد سے زیادہ میٹھا یہ اللہ کی کتاب ساری کائنات کی مٹھاسوں سے زیادہ میٹھے یہ اس کوسر سے بھی زیادہ میٹھی جو اس قرآن کو پڑھ لے سمجھے سمجھ لے وہ اپنی جان کے ٹکڑے کر آسکتا ہے لیکن قرآن کا مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایسا ہے کہ نہیں انگاروں پہ لیر جائے گا اس کی چربی تو پگھر سکتی ہے لیکن اس کوسر کا مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس طرح وہ پانی میٹھا یہ قرآن والا پانی بھی میٹھا لیکن اللہ نصیب کر دے اتار کی دکان تھی بھنگی گزرا اس کے ناک پہ خوشبو مولانا رومی نے لکھا وہ آتر کی خوشبو آئی وہ بے ہوش ہو کے گر گیا موہ سے جاگ شروع ہو گئی گر آئے لوگ آتے ہیں دوسرے آئے انہوں نے اتر شتر سنگانے شروع کی وہ اتار دیکھ رہا تھا وہ مرہ سمجھ گیا اس نے کہا چھوڑو پیچھے ہٹو اس نے گٹر سے گند نکالا اور اس کے ناک کے قریب لے گیا وہ اٹھ بیٹھا بالکل ٹھیک ہو گیا مولانا رومی کہتے ہیں لوگو سمجھو بات ہوتی ہے عادت اور طبیعت کی بعض وہ ہیں جو گندگی میں اس طرح رچ پچ گئے کہ قرآن کی خوشبو سنگاؤ تو بیچارے بہوش ہو جاتی ہیں بھاگتی ہیں اور قرآن والی خوشبو کو برداشت نہیں کرتے اور بزرگ کی گندگی روایت کی گندگی دنیا کی کتابڑیاں ان کے سامنے رکھو ان کو ہوش ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اور قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھو خدا کی قسم بندوق کی گولی ان پر اتنا ان کو دکھ نہیں دیتی جتنی اللہ کی کتاب کی آیت دکھ دیتی ہے تجربہ کرو لیکن یہ وہی بھنگی ہیں ان کو چسکے ہی نہیں پڑھا قرآن کا اور جہاں قرآن کا جس کو چسکہ پڑھا ہو ہوش بھی نہ ہو توجہ ہے آنکھیں بھی سرخ ہو چکی ہوں اور تلوار بھی لہرہ رہی ہو آنسو بھی بند ہو گئے ہوں اور کوئی بات سمجھ بھی نہ آ رہی ہو لیکن پڑھنے والا ایک آیت پڑھے تو سننے والا گھٹنوں کے بال گر کر کہے راحم اللہ ابا بکر اللہ رحمت کر ابو بکر پہ اس نے قرآن مجھے سنایا میرا ہوش ٹھکانے آگیا پہلے میں سمجھ نہیں رہا تھا تو یہ قرآن ہے کوسر یہ قرآن میٹھی کتاب ہے اس کے لیے جس کو سمجھ آگئے یہ جو ہمارے قرآنیں بزرگ ہیں آج کل تو ہمارے خطیب بھی اکثر رینڈ کے بن گئے ہیں جنہوں نے بھی تجارت بنا لیے جو پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے شیخ القرآن مولنا غلام اللہ خان کو سنائے شیخ القرآن مولنا محمد طائر پنج پیری کو سنائے اور پیر طریقہ سید انیت اللہ شاہ صاحب کو سنائے وہ حضرات ان کے سامنے پچھلے دنوں کے خطیب نے تقریر کی بڑی سریں لگائیں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ایک بڑا بابا بیٹھا تھا انہوں نے ان مشاہد کو سنا ہوا تھا جب تقریر ختم ہوئی تو بابا اٹھ کھڑا ہوگا اس نے مولی صاحب تین گھنٹے ہمارا بکر ضائع کیا ہے مسئلہ تُو نے کونسا سمجھایا ہے کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا مسئلہ تو تُو نے کیا نہیں تو اگر سریں سننیاں نہ پھر سران لے کنجر تھوڑے انہوں نے سران بھی بالن مولیوں تو آج اس بات کی پھر ضرورت ہے اسی لین پہ واپس آ جاؤ جو اصل اشاعت التوحید کا ذہن تھا لفاظی نہیں قرآن اور سادے لفظوں میں مسئلہ جس طرح گھوڑا پرستی یا ایسی طرح خطیب پرستی بھی جھوڑ دو قبر پرستی گھوڑا پرستی سر پرستی حضرت شایخ القرآن پنج پیر رحمت اللہ علیہ جملہ کہا کرتے تھے بڑا عجیب حضرت شایخ پنڈی والوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے پنجابیوں نے انہوں نے لوگوں کو سر کا عادی اور عاشق بنایا ہے اور میں نے لوگوں کو قرآن کا محب بنایا ہے اس لیے جہاں بھی قرآن کو بیان کرے تو ہماری عوام سنتی ہے اور تمہاری کوئی لمبی طوار سور گویہ فنکار ہو سبحان اللہ ان سے بڑا مومن کوئی نہیں اور کوئی سادے لفظوں میں قرآن بیان کرے تو ان کے طبیعت بور ہو جاتی ہے مطلب ہے قرآن کا عاشق نہیں ہے یہ سر پرست مشرک ہے اسی طرح بزماش ہے خیر ٹی کا تھوڑا سا لگے گا کبھی زہر بھی کرتا ہے اسر تریا کی باپس آجا قرآن میٹھی کتابیں جس طرح حوضِ کوسر کا پانی میٹھا ہے اسی طرح قرآن میٹھا ہے قرآن کے بغیر سکون نصیب نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا ہے اللہ بذکر اللہ تتمعنل اے بذکر اللہ بے کتاب اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کو سکون ملتا ہے تو میرے اس ذکر سے میری کتاب سے ملتا ہے اتمنان ملتا ہے خیر بہرحال تیسرا فرمایا جو آدمی اس حوضِ کوسر کا پانی پی لے گا من شرِ بَمِنْ حُو ایک گھونٹ نصیب ہو جائے گا لم يَزْمَا عَبَدَا اس کو پھر اس میدان میں کبھی پیاس نہیں لگے گی تم نہیں سمجھے اس میدان میں پھر اس کو کبھی پیاس کبھی پیاس یہی حال قرآن کہے جس نے قرآن سے مسئلہ سمجھ لیا اور قرآن کا مقام سمجھ کے لم يَزْمَا اس کو فضائلِ آمال کی پیاس نہیں رہے گی اس کو المحند کی پیاس نہیں رہے گی اس کو بزرگ کی کتاب کی پیاس نہیں رہے گی یہ قرآن پیاسے جھا دینے والی کتابیں جس طرح حوضِ کوسر کا پانی پی کر وہ لم يَزْمَا عَبَدَا وہ پانی پینے والا کبھی پیاسہ نہیں ہوتا خدا کی قسم محمدِ مصطفیٰ کے اس کوسر سے پینے والا بھی وہ کبھی پیاسہ نہیں ہوتا اسے کبھی دوسرے نصاب کی ضرورت نہیں پڑتی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی ایمان کے مسئلے کے لیے وہ اسی قرآن پر مطبئن ہوتا ہے اور اس کی پیاس بجتی ہے تو خدا کے قرآن سے ایک کوسر ملا قیامت کے دن ایک کوسر ملا یہ قرآن والا کوسر آج جتنے پیاسیں بچھا رہے ہیں اور یہ جاند رکھ لو وہ حوضِ کوسر اس کو نصیب ہوگا جس کو دنیا میں یہ حوضِ کوسر مصیب ہوگیا کیونکہ آخرت ہے اس کا نام ہے دار الجزا آخرت کا نام کیا ہے شابج بولو دار الجزا اور جزا کا ضابطہ ہے جزا کا ضابطہ یہ ہے اللہ رب العزت نے آخرت کے جتنے انعامات رکھے ہیں ان کو حاصل کرنے کا دنیا انتظام کیا ہے تو جو آدمی اس حوضِ کوسر سے پینا چاہتا ہے وہ آج سے آہد کرے کہ اس حوضِ کوسر کو پیے گا اور اگر بدحضمی ہو گئی جس کو ہو گئی جو یہ پانی نہیں پچا سکا وہ پانی بھی نہیں پچا سکتا جو یہ پانی حضم نہیں کر سکا تمہیں تو اللہ کے فضل سے نہیں ہوتی لیکن ہم نے دیکھی ابھی میں گھر گیا وہاں پر ساتھیوں نے ایسے مشورہ کر دیا حالانکہ میں نے انہیں منع کیا میں نے کہا عید کا موقع ہے لوگوں کو پریشان نہ کرو انہیں کہا رات کو درس ہوگا میں نے کہا یار چھوڑو بعد میں دیں گے انہیں کہا نہیں ہوگا جی میں نے کہا چلو رکھو ٹھیک ہے ہوگا بس درس کا اعلان ہوا تھا بڑے بڑے دکجال پرانے ہیں بھی میرے رشتہ دار مولویوں کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی بھاگے الپولیس مدد الپولیس ڈی پیو تک پہنٹے اوہ جی جی آگی جا اور یہ فسادی مولوی یہ یہ شرارت کرے گا لڑائی ہو جائے گی پھلاں ہو جائے گا اوہ ساری پتنے آٹھ نو درخواستیں کٹھی لکھی اور بہت سارے آدمیوں کے دس خط این ہی ہونا چاہیے درز پھلاں ہونا چاہیے پھلاں تو ہمیں پھول کرتے ہیں میں نے ان کو کہا سیکورٹی افسر تھا میں نے کہا میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی آ جائیں کہتا ہے پرچہ ہو جائے گا میں کہ پرچوں سے ہم درے کب دیں آپ پرچوں سے کار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر آپ بھی آئیں خیر اللہ کے فضل سے انہوں نے زور اتنا لگایا انہوں نے ایڑی چوٹی کا اور درس اتنا کامیاب ہوا کہ اس کی مثال بھی نہیں ہے وہ ریکارڈ بھی ہو گیا اب جب وہ سنانا کل شام کو اس سیکورٹی والے نے مجھے فون کیا کہتے ہیں یار یہ مولوی اس چیز کو بھی نہیں مانتے جو آپ نے بیان کی میں نے کہا یہ تو ان سے پوچھو کہتے ہیں خدا کی قسم آپ پتوہ لگائیں نہ لگائیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بھی یہ منکر ہیں تو یہ پکے کا پھر کہا ماشاءاللہ اس نے سنے تو وہ بھی اتنا تو سمجھ گیا کہ واقعی یہ ہیں ہم صرف بطلاتے ہیں بناتے نہیں ہیں ہم بطلاتے ہیں یہ قرآن یہ دنیا کا کوسر ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور یہ کوسر ہے اور ایک کوسر ہوگا ہوزے کوسر وہاں پر بھی پیاسے آئیں گے اس پر بھی پیاسے آئیں وہاں پر بھی پچاس ہزار سال کا عرصہ پیاسے رہنے والے وہ پہنچیں گے پچاس ہزار سال کردم کی آمد کا اور اس پر بھی سالہ سال پیاسے رہنے والے پہنچیں ان کانو من قبل اللہ فی ظلال مبین قرآن سے پہلے جہالت تھی وہی پہنچے اور جو اس حوت سے پی گیا وہی خوش نصیب بنا اور جو اس حوت سے پی گیا وہی اولائے کا ہم الراشدون اولائے کا حضب اللہ اور کچھ بدبخت اس حوت سے بھی دوریں وہ اس حوت سے بھی دور ہوں گے یہ میری بات نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کچھ اس حوت سے ہٹ گے وہ اس حوت سے دھتکار دیے جائیں گے اور ہوں گے بھی دیندار طبقہ ملہ طبقہ پیر طبقہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اس سے آگے مضمون شروع ہوگا وہ کون ہٹیں گے کیسے ہوں گے احادیث کی روچنی میں بیان کروں گا اور نماز جمعہ کے بعد حسب دستور ہر کیا اکتیس ساری سے سوال و جواب کی نشست ہوگی میٹنگ آئندہ جمعہ پر ہوگی ہر مہینے کا پہلہ ہے سوال و جواب کی بھرپور نشست ہوگی اس میں سب ساتھیوں کو دعوت ہے و آخر دعوتنا الحمدلی موسیقی موسیقی